تو پیارے دوستو انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور خان صاحب ہمارے بھی تشریف لا چکے ہیں تالیاں اسلام علیکم بہنوں بھائیوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویسے میں آ رہا ہوں زہر کی نماز ادا کر کے اور آج ہم نے اپنے بیٹے جمی کے لیے ایک ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے جس کا نام ہوگا رمضان میں افتاری سینٹر اور بعد میں سوچیں گے کہ اس کا کیا نعم رکھے ٹھیک ہے تو ایک اور مزہ کی بات اس افتاری سینٹر میں جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں وہ ہمارے صاحب کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے لگتا ہے بارش ہاری ہے بادل گرج نہیں ہے تو جلدے سے چلتے ہیں اور گھر میں جمی کو لیتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں تیاری پکڑتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے ریسٹورنٹ پہ خان صاحبی پہنچنے والے ہوں گے اور مزبانی دیر سے پوچھیں گے تو کیسے چلے گا ٹھیک ہے جلدے سے چلتے ہیں اور تیار ہوتے ہوں دیکھتے ہیں پہلے جمی کدھر ہے یہ اپنا جمی کا بچہ کہا رہا گیا جمی ہو جمی کدھر ہے جی پاپا ادھڑی ہوں ہاں یہ کھڑا ہے ابھی تک تیار نہیں ہوا تو کیا بات ہے تیار تجھے میں ریسٹورنٹ اوپن کر کے دے رہا ہوں اور تو جو ہے وہ وہ تک تیار نہیں ہوا جلدی سے جا تیار ہو کے آ اور پھر چلتے ہیں تیرے ریسٹورنٹ کی اوپننگ کے لیے جی پاپ آپ بھی جائیے اور میں بھی جاتا ہوں جلدی سے جا اور بھاگ کے تیار ہو کے آٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں جی جا رہا ہوں پتہ نہیں کیسا لیزی بیٹا ملا ہے جلدی سے جاتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں ابھی کدھر ہے مینڈا کی بچی مجھے ڈرس دے جلدی سے چلتے ہیں آرام آرام سے اور تو لو جی ہم ہوگے تیار بڑے اچھے سے اور نکلتے ہیں اب اپنے گھر سے دیکھتے ہیں جمی ابھی ریڈی ہوا کے نہیں ہوا جمی کدھر رہ گیا ہوا جمی جلدی سے آرے جمی کہاں رہ گیا ہے جی پاپا آ رہا ہوں پیچھے ہی ہوں آپ کے اچھا جلدی سے آ پاپا آپ نے کپڑے دوبارہ کیوں بدل لی ہے کوئی بات نہیں میری مرضی مجھے وہ اچھے نہیں لگے تھے اس لیے میں نے دوبارہ بدل لی ہے اب چل جلدی سے نکلتے ہیں اچھا دیکھ تجھے ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ وہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے میرے اچھے اچھے گیسٹ آئیں گے ٹھیک ہے اور پرائم نسٹر عمران خان صاحب بھی آئیں گے ٹھیک ہے تو ان کے سامنے تو مستی مت کر دینا اور میری بیزتی مت کروا دینا ارے ٹھیک ہے پاپا آپ مجھے اتنا بھی نکمہ سمجھتے ہو ہاں ہاں سمجھتا نہیں تو ہوئی نکمہ ہے تو ہے ہی نکمہ ٹھیک ہے تجھے میں سمجھتا نہیں ہوں اڈے پاپا چھوڑو نا کیا چھوڑوں اگر تو سکول نہیں چھوڑتا تو کیا پڑی تھی مجھے تیرے لیے بیزنس کھولنے کی کتابیں تُو نے بیز کے کھا لیا پتیسہ اور یونی فارم تُو نے پھار دیا ارے نئی پاپا یونی فارم تُو ابھی اڑکھی ہوئی ہے وہ میں اب دوں گا اپنے ملازموں کو ویٹریس کو نا میرے ریسٹورنٹ کے ٹیبل صاف کیا کریں گے ارے ہاں یہی تعلیم کی نا یہی ویلیو ہے تیرے لیے اسی لیے تیرے پڑھائی چھوڑ کے شکر کر میں نے تجھے رکشہ نہیں لے کے دیا تیری ماں مجھ سے ناراض ہو رہی تھی ارے پاپا اتنی دولت کما رکھی آپ نے میرے لیے ہی تو ہے ساری کس کے لیے ہے ہاں میری دولت پر تیری نظر ہے نا اسی لیے پڑھتا نہیں ہے بلکل بھی ارے پاپا ہمارے لیے ہی تو ہے سب بچوں کے لیے تو آپ نے کمایا ہے سارا کچھ ہاں یہ بات بھی تیری صحیح ہے بچے تُو امیر کے گھر پیدا ہوا ہے نا غریب کے گھر پیدا ہوتا نا تو پھر تو یہ ایسی باتیں بلکل نہیں کرتا ہم لوگ ریسٹورنٹ پہنچنے والے ہیں ٹھیک ہے وہاں سب سے عزت سے پیش آنا ایسا ہی ترے کسٹمرز بنیں گے ٹھیک ہے پاپا تو پہلے تیری ریسٹورنٹ کا نام افتاری سینٹر ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ کتنے گیسٹ پہلے ہی آئے ہم کتنے لیٹ پہنچے ہیں ٹھیک ہے ہے اب اتر اور سب سے سلام کر سب سے ویلکم ٹھیک ہے نا تو ہلو لیڈیز کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو نا ٹھیک ہوں آپ اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں ارے کوئی بات نہیں خیہ رہے ہیں تو ایسا کام تھا اسی لیے لیٹ ہو گئے ہیں بہت کام باقی ہے اور بہت سے لوگ ہمارا ویٹ کر رہتے پہلے ہی نا تو جمی کے بچے تو نے ہمیں لیٹ کروا دیا دیکھا لیزی ہونے کا نتیجہ کیا ہوا پاپا آپ ہمیشہ مجھے ہی دوست دیتے تو گلتی تو تیری ہوتی ہے نا دیکھ کتنے گیسٹ پہلے سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو سوری بولنا پڑے گا اور خان صاحب بھی آنے والے ہیں تو دوستو زیادہ آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ خان صاحب ہمارے بیچ پہنچنے والے ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑی ہی دیر میں اچھا جمی تو بات سن تو یہی رکھ مہمانوں کا ویلکم کر میں جا کے نا ویٹرز کو پکڑ کے لاتا ہوں دو ویٹرز ہے گئے ٹھیک ہے تو یہی رکھ اور میں جلدی آتا ہوں ٹھیک ہے پاپا آپ جلدی آنا صحیح ہے آہو کے آرہو بس میں نے آہو ویٹرز اٹھانے ارے یار کیسا نالائک بیٹا ملے دیکھو ہر کام خود ہی کرنا پڑ رہا ہے اگر سکول پڑتا کا نا تو یہ نوبت آتی نہیں چلو باپ ہوں اس کا اس کے لیے اچھا نہیں سوچوں گا تو پھر کس کے لیے سوچوں گا جلدی سے چلتے ہیں اور ویٹرز جو ہے وہ دو باکت آ چکے ہیں دو رہ گئے ان کو ریسٹورنٹ کا جو ہے وہ پتہ نہیں تھا آپ کو میری ان سے بات ہوئی تھی اور ان نے کہا تھا ہمیں پک اپ کر لیجئے کچھ ہے میں نے کہا چلو میں تم لوگوں کو لے آؤں گا آرام آرام سے چلیں گے اتنی زیادہ جلدی نہیں ہے ہمیں ٹریور کے گھر کے پاس جانا ہوگا ہمیں وہاں سے جو ہے وہ ہمیں ملیں گے ٹریور کا گھر بھی ہمارے قریب ہے اور اوپننگ سے پہلے امینڈا بھی وہاں پہن جائے گی زیادہ اسی بات ہے جمی کی ماں ہیں اور اس کے بیٹے کا جو ہے وہ ریسٹورٹ وہ پہن ہو رہا ہے اگر ماں نہ ہوگی تو پھر بچے کا کیسے کا بزن شروع ہوگا رمضان میں تو ہم اس کا نائم افتاری سینٹر رکھیں گے اور بعد میں ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ جو ہے وہ بعد میں ہم لوگ دیکھ لیں گے کیا سین بنتا ہے ٹھیک ہے نا کیا نائم رکھنا ہم نے بعد میں دیکھ لیں گے صحیح ہے یہ رہا ٹریک اگر ٹریک خود ہی آ جائے گا ہمیں کیا یہاں سے نا واپسی پہ ہمیں ایک اور بندہ بھی اٹھانا ہے چلو پہلے ویٹرز کو لے آتے ہیں ارے سائیڈ میں ہو جاؤ میں تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہوں گا سائیڈ میں ہو جاؤ بس مجھے یہاں سے دو ویٹرز اٹھانے تو لوکیشن پہ پہنچ چکے ہیں تو کال کرتے ہیں اپنے ویٹرز کو ٹھیک ہے کال کر کے میں بلاتا ہوں پہ آ جاؤ ارے یہاں ٹھیک ہے بات تو سمجھ گئے نا تم لوگ مجھے اپنے بیٹے کے ریسٹورنٹ میں کوئی گھڑ بڑھ نہیں چاہیے پرائیم منسٹر صاحب بھی آنے والے تو جلدی سے آ جاؤ بیٹھ جاؤ گاڑی میں ٹھیک ہے آرام سے بیٹھنا جلدی کرو ٹائم نہیں ہے خان صاحب آنے والے ہوں گے ویسے تو وہ ہمارے صاحب کا پرائیم منسٹر ہے لیکن ان کی ہمارے دل میں عزت ہے ریورس لیتے ہیں اور ایک اور بندے کو بھی ہمیں یہاں سے اٹھانا تھا ہے تو وہ میرا پرانا دوست لیکن بہت لیزی ہے گاڑی اس کے پاس اپنی ہے لیکن پتہ نہیں اس نے مجھے کال کی کہ مجھے بھی اٹھا کے لے چلنا اپنے ساتھ میں نہیں ٹھیک ہے آجا تو دوستو یہ بندہ بھی آنے والا ہے جلدی آ کے بیٹھ جائے یار کیا کر رہے تو دوستو آ چکا ہے بندہ یہ بھی بیٹھ چکا ہے اور نکلتے ہیں اپنے ریسٹورنٹ کی طرف ٹھیک ہے ہاں تو سب لوگ سمجھ گئے نا کیسے کام کرنا ہے تم لوگوں کو سیلری مو مانگی دھوں گا لیکن مجھے کوئی بھی گڑ بڑ بلکل نہیں چاہیے سمجھ گئے تم لوگ بلکل بھی مجھے کوئی بھی گڑ بڑ نہیں چاہیے اپنے بیٹے کے بیزنس میں ارے شار بلکل بھی آپ جرہ بھی نا گبرائیں آپ ٹینشن جرہ بھی نہ لیں ہم پہلے بھی ریسٹورنٹ میں کام کر چکے ہیں اور وہاں میں سیلری کام دیتے تھے اسی لیے جو ہے وہ ہم وہاں سے بھاگائے اور سیلری کی ٹینشن مت لو بس میرے بیٹے کا بیزنس اپ جانا چاہیے باقی کوئی ٹینشن نہیں ہے سیلری کی پرواہ بلکل نہیں کرنی میرے ہوتے ہوئے بس پہنچنے والے ہیں ٹینشن مت لو میرے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جی جا کہتے ہے لیکن کام کے معاملے میں بلکل بھی چھوٹ ذرا نہیں دوں گا ٹھیک ہے ہم آپ کو شکاٹ کا موقع بلکل نہیں جائیں گے ہم تو لو ہم پہنچ چکے ہیں اپنے ریسٹورنٹ پر جس کے نام افطاری سینٹر رکھیں گے ٹھیک ہے جلدی سے اترو اور باہر آؤ اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ تو اس سے ملو یہ ہے میرا بیٹا جیمی صحیح ہے اس سے کر لو دوستی اور اپنے کام پر لگ جاؤ ٹھیک ہے تو پیارے دوستو انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور خان صاحب ہمارے بھی تشریف لا چکے ہیں تالیا اسلام علیکم خان صاحب کیا ہے ٹھیک ہے آپ شکر اللہ کا جیمی تو سنا یار صحیح تجھے جیمی کہہ رہا ہوں ویسے تیرے بیٹے جیمی کے لیے نیا بزنس تجھے مبارک ہو بہت شکریہ سر آپ نے میرے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم نکالا میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا اور کوئی بات نہیں میرا کلاس فیلو ہے دو اور دوستوں کے لیے ٹائم نکالا جا سکتا ہے ویسے خان صاحب یہاں پر یہ سیکیورٹی لینے کی کیا ضرور تھے یہ باڈی گارز اور یہ دیکھو باڈی بیلڈر ایک ایک مکہ سے سب کو ہلا کے رکھ دیں گے کچھ نہیں یار کرنا پڑتا ہے تجھے تو پتا ہے میں صاحب کا پرہ منسٹر رہ چکا ہوں ابھی کچھ دن ہوئے ہیں مجھے حکومت کو چھوڑے ہوئے دشمن تو بہت ہوں گے میں چلیے کوئی بات نہیں میں چلیے آپ کو اپنے بیٹے سے ملاتا ہوں آئیے خان صاحب میرے ساتھ آئیے تو کدھر گئے جیمی کے بچے یہ دیکھئے خان صاحب ملیے میرے بیٹے جیمی سے جس کے لیے میں نے یہ نیا بزنس اوپن کیا ہے جیمی ہائی بوسر کو اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کے ٹھیک ٹھاک بیٹا تو سنا اچھا بیٹے میری دعا ہے کہ تو خوب ترقی کرے گا بالکل میری طرح اور میری طرح سیاستان مت بننا ٹھیک ہے بہت ہی زلالت اور خوارت ہوتی ہے ارے نہیں سارا میں تو سکول میں سٹیک سے نہیں پڑ سکا اسی لئے ابو نے نیا بزنس سٹارٹ کر کے دیا ہے اسی لئے جو ہے وہ میں بزنس میں پڑ گیا ہے حکومت حکومت میرے بس کی بات نہیں ہے ویسے سار آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ چھوڑ کیوں لی ارے یا چھوڑی نہیں مجھے نکالا گیا تھا اپوزیشن پارٹی کا بہت زور تھا اسی لئے مجھوں نے نکال دیا ارے خان صاحب چھوڑیں کن باتوں میں پڑ گئے چلیں آئے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو لزیز خانوں کا واحد مرکز اپنا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب تو خیر روزہ کھلنے کا ٹائم نہیں ہوا افتاری گھٹھے ہی کریں گے افتاری گھٹھے ہی کریں گے ارے نہیں یار مائیکل تجھے خوش کرنا تھا اسی لئے آ گیا اب میں جاؤں گا ٹھیک ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ارے خان صاحب افتار تو کر کے جائیے ارے نہیں مائیکل یار میں تجھے خوش کرنا تھا اسی لئے میں آ گیا ٹھیک ہے اب میں نکلتا ہوں ٹھیک ہے میرے جانے کا وقت ہو گیا چلیے ٹھیک ہے خان صاحب بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے بیچ آئے اور آپ کا میں بہت شکر گزار رہا ہوں گا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں اور چلیے بیٹھئے گاڑی میں ٹھیک ہے اللہ حافظ تو دوستو افتاری تو ہم نے بہت مزے سے کر لی اور اپنے دوستوں بھی کروالی تو دیکھ جمی خان صاحب تجھے کتنی پیاری گاڑی گفٹ کر کے جائے گئے ہیں دیکھا اس گاڑی کو پیچان دیکھا میرے کتنے پیارے دوستیں اور کتنے اچھے دوستیں خان صاحب میرے بیٹے کی گرینڈ اوپننگ پر میرے بیٹے کی ریسٹورنر کی گرینڈ اوپننگ پر ایک گاڑی تجھے گفٹ میں دے گئے یا رش کیوں لگا ہوا ابھی تک چلو نکلتے ہیں گھر کی طرف پیٹرز کو میں نے سمجھا دیا وہ سب کچھ کلوز کر دیں گے اور تو چلو ابھی گھر چلتے ہیں اور چلتے چلتے یہ سوچ لیتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہوگا ہمارے ریسٹورنٹ کا ابھی تو افتاری سینٹر میں میں رکھ دیا لیکن لیکن افتاری جو افتاری چلو افتاری کہہ رہا ہوں سوری رمضان کے بعد ہمارے ریسٹورنٹ کا نام کیا ہوگا گھر پہنچتے پہنچتے یہی سوچ لیتے ہیں ارے جمی کے بچے تو بھی جو کوئی سیجیشن دے اتنا چپ چپ کیوں بیٹھا ہے اتنی مہنگی گھر تجھے گفٹ میں ملی ہے ارے کچھ نہیں پاپا میں سوچ رہا ہوں کہ اس دنیا میں ابھی بھی اچھے اچھے لوگ ہیں ارے ہاں بلکل ہیں خان صاحب تو کتنے دیکھ اچھے انسان ہیں پھر بھی دنیا انہیں کہتی ہے کہ بہت برے لیڈر تھے ارے نہیں پاپا آج سے تو یہ خان صاحب میرے ہیرو بن چکے ہیں دیکھو اتنی مہنگی کوئی گاڑی کسی کو دیتا ہے ارے ہمیں بھی تو دینی پڑے گی ان کا کوئی ایونٹ ہوگا تو ہمیں بھی دینی پڑے گی گھڑیا کے امی کو بتاؤں گا کہ میری پہلی گاڑی میری زندگی کی ارے خوش تھا بھونا جب زندگی کی اپنی کمائی سے پہلی گاڑی لے یہ کس نے گفٹ کی ہے اس سے خوش نہیں ہونا ارے کیا فرق پڑتا ہے پاپا بے شک گفٹ ہو یا بے شک اپنی کمائی سے لی گئی ہو مجھے تو ملی نا ملی تو مجھے ہے نا اب جلدی سے جو ہے وہ اندر چلتے ہیں اور تیری ماں کو خوش خبری سناتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پاپا چلو آ جاؤ اندر چلتے ہیں ویشے بھی عشاء کی نماز بھی ابھی ادا کرنی ہے مغرب کی تو ہم نے وہیں پہ ادا کر لی تھی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو جلدی سے لائک اور سبسکرائب کا بٹن مار دو باقی میں چلتا ہوں ابھی تھوڑا سا عرام کروں گا پھر عرام کر کے اٹھوں گا جب عشاء کی اعزان ہو جائے گی تو پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹا ٹا بائ بائی